نمسکر دوستو آج ہم بات کریں گے کیا تھی اپنی گاڑی دعا دینے لگ جائے یعنی کی جو وائٹ پولیشن ہونے لگ جائے تو گاڑی کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا تو چلی دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ہم پورا بتانے والی ہیں سب سے پہلے دوستو میں نے انجن کو کھول لیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کی ہماری جو کریں گا وہ کس ٹائپ چلتی ہے دیکھیں دوستو ابھی ہم کلچ کو گھما رہے ہیں تو ہماری کریں اس پر کار چلے گی دیکھیں اندر بار ہوگی یہاں پہ آگے پیسٹن لگے گا اس کے بعد سلنڈر کیٹ لگے گی پھر ہیڈ لگے گا تو کافی سارے اس کے اندر فیچر ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ دوستو ہم اپنے بائک کا انجنے سے کھول لیتے ہیں پہلے سے آگے آگے سے تو یہ دیکھیں کلچ والے نٹ کھولنے پڑ جائیں تو ہم کیسے کھولیں گے اس کے اندر پیسٹن لگانا ہے اور سٹڈ کے نیچے والے اس کے اندر لگائیں گے تو دیکھئے یہ زٹکا لے گا پھر اس کے اندر رسک یہ ہے کہ سٹڈ اپنے ٹوٹ سکتے ہیں تو کافی دباؤ نہیں دینا ہمیں تو آرام سے ہمیں ان نٹوں کو کھولنا ہے تو چلی دوستو ہم کلچ کو کھول لیتے ہیں دوستو میں نے پہلے انجن کو کھول لیا تھا پھر آئیڈیا ہے کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں جو کی بائی لوگ میکنک لوگ ہیں تو وہ کافی دیکھیں گے اور ان کے لیے یہ فیسلیٹی بھی ہو جائے گی کہ انجن کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا ریفلیس کرنا ہوتا ہے جب اپنے گاڑی دھوان دن لگ جاتی ہے تو کیا کیا چینج کرنا پڑتا ہے تو چلی دوستو یہ ہماری جو سلینڈر کیٹ جو ہم نے نکال لیا ہے وہ ہے تو اس کے اندر دیکھئے کتنی جیریاں پڑ گئی ہیں دیکھئے گاڑی گرم ہو رہی تھی بار بار تو فیسٹن رگڑنے سے اس کے اندر جیریاں ہو گئی ہے دیکھئے کہ فیسٹن ہمارا یہ خراب ہو چکا ہے دیکھئے کس طریقے سے یہ خراب ہویا ہے پورا کا پورا فیسٹن ہے وہ خراب ہو گیا ہے اس کے اندر جیریاں پڑ جاتی ہے دوستو اس کے کرنے کے گاڑی اپنی دھوان دنے لگ جاتی ہے تو ہمیں اس کا کام کرونا بہت ضروری ہے تو ابھی ہم اس کے اندر نیو سلینڈر کیٹ انسٹول کریں گے دیکھئے بالوں کو بھی آلت بہت جو خراب ہو گیا ہے بال لیگ ہونے لگ گئے تھے یہ دیکھئے ابھی ہم ٹائمنگ کٹ کو بھی اس کے اندر ریپلیس کریں گے کیونکہ ٹائمنگ بھی اس کی عواز کرنے لگ گئی تھی تو یہ دیکھئے یہ ہے ٹائمنگ چین جو ریپلیس کریں گے ہم اس کو باہر نکال دیتے ہیں یہ بڑے والا رولر اور یہ چھوٹے والا رولر اس کو بھی چینز کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد آتی ہے ٹائمنگ راری اس کو بھی ہم ریپلیس کریں گے کیونکہ دوستو یہ ٹائمنگ کے ٹکے اندر آتی ہے یہ زیادہ خراب نہیں ہو پاتی ہے یہ ہے دوستو اویل پمپ کی گراری اسے بھی ہم ریپلیس کریں گے کیونکہ دوستو یہ گست چاہتی ہے گستنے کی کارن ہے زیادہ گومنی پاتی ہے اس لیے ہمیں اس کو چینز کرنا پڑے گا یہ ٹائمنگ بند سری ہے یہ ٹائمنگ گھٹی بھی ہم کو نئے ڈالنے پڑے گی یہ پرائمر گیری بھی اپنے ڈالنے والے ہیں تاکہ گاڑی کا جو ساؤنڈ ہے وہ پہلے کا جیسا رہے نیو بائک جیسا تو یہ جو واصل میں نکال رہا ہوں یہ ہے خلص والی سافٹ ہے تو اس کے اندر پلے ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں اتنی پلے ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اتنی پلے ہونے اس کے اندر ضروری ہے یہ پلے نہیں ہو پائے گی دوستو تو کیا ہے کہ اپنے گاڑی گیر کے اندر بھی آگے چلے گی جیسے اپنے گیر لگائیں گے قرص لیں گے تو گاڑی اپنی آگے چلے گی اور یہ اوئل فیلٹر کی جالی جو اوئل نٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اسے کے اندر لگتی ہے تو اسے بھی ہم ساف کر کے لگائیں یہ دی دوستو یہ زیادہ خراب ہو جائے تو ہمیں اس کو چینج بھی کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کو ساف کر کے لگائیں گے تو چلیے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اور کرنے والے ہیں ہم اس کے اندر تو میں آپ کو آپ سینٹر دکھانے والا ہوں یہ دیکھئے یہ کلچ اسیمبلی ہے تو یہ دیکھئے اس کو اپنے ریفلیس نہیں کریں کیونکہ یہ صحیح ہے اس کے اندر جیریاں نہیں ہیں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار اس کے اندر جیریاں بڑھ جاتی ہے تو اس کے کرنے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ دوستو یہ کلچ پر پورا دباؤ نہیں لے پاتی ہے سلپ ہونے لگ جاتی ہے یہ کلچ پلیٹ ہے یہ ہماری پریسر پلیٹ ہے جو کی صحیح ہے ہم اسی کو دوبارہ اسی کے اندر انسٹرول کرنے والے یہ ہی ڈالنے والے ہیں یہ دیکھئے یہ بہت ہی کم خراب ہونے والی چیزی ہیں کلچ پلیٹ تو ہماری خراب ہوئی جاتی ہے پھر پریسر پلیٹ جو ہے وہ بہت کم خراب ہوتی ہے چینج کرنے کو تو اپنے کر سکتے ہیں تک کہ گاڑی کابی کب جو اچھا رہے پھر دوستو صحیح ہوتا ہم نہیں ڈالیں گے یہ دیکھئے اس کے اندر جیریہ ہیں نورمل ہے پھر یہ چلے گا کوئی دکت نہیں ہے نورمل چل جاتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو گاڑی چل نہیں پاتی ہے تو اس کو ریپلیس کرنا بڑتا ہے دیکھئے یہ اپنے ہاف انجن فل انجن کرتے ہیں تو ہمیں ائر فیلٹر کو ساپ کرنا بہت ضرور یہ تھوڑا بہت ہی خراب ہوتا ہمیں اس کو نئے ڈالنا چاہیے تاکہ جو ہماری گاڑی ہے وہ اچھا لے اور اچھی چلے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا ہیڈ ہے تو اس کو ایڈ کو بھی اپنے کھنے والی آٹھم رٹی کی سائیتہ سے کھنے والی میں نے اسے بھول ہے آپ آٹھ کی پیسے بھی کھن سکتے ہیں تو دونوں نٹوں کو باہر نکھا لیتی ہیں یہ ایڈ کی جو اور رائٹ سائیڈ کی پلیٹ ہے اس کے اندر دونٹ لگتے ہیں تو ابھی اپنے پیسے بھول ہے اس کے اندر چپک گئی ہے تو اس کو بھی ہماری بھول کی سائیتہ سنکر لیں گے تو سب سے پہلے ہم بائک کی جو کیا ہے میں ہیڈ کی اس کو انہیں ہاتھ دی ہیں اس کو انہیں ہاتھ دی ہیں تو اس کو دنٹ کی سائیتہ سے کھنے والی یہ ہے تو ان کو یہ ہام کے رائٹ سائیتہ ہوئے ڈیں شکتے ہیں نکال لیا ہے ابھی یہ دیکھئے میں نے کارٹر کو بھی بار نکال دیا ہے تو سپرنگ کے اوپر ایک واصل ٹائپ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر یہ ڈلتی ہے یہ دیکھئے کہ ہم کے جو سائیڈوں کے اندر وال لگتے ہیں ان کے اوپر یہ سپرنگ لگتے ہیں تو ہم نے ان کو بار نکال دیا ہے یہ دیکھئے تو ہمارا ایڈب بھی بلکل کھول چکا ہے اور ابھی اس کے اندر ہم نئے وال ڈالیں گے اس کے بعد اس کو ریفیر کروکے لے کہیں گے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا دیکھتے رہی ہے یہ پرانے بال ہیں جو گش چکے ہیں تو ہم ان کو نئے ڈالیں گے ریپلیس کریں گے تک کہ جو ہماری گاڑی ہے وہ یعنی کی پکا پچھا دے مائلے جیسے دے اور کمپریسر نہ توڑے اس لیے تو یہ نئے وال ہم نے لے لی ہیں اور چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں پہ یہ ریپیر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو یہ کپیل موٹرس ہے جہاں پہ خراد کا کام ہوتا ہے جیسے کی ٹی ریپیر ہے کرینک ریپیر ہے ہیڈ ریپیر ہے کلچ والا جو کوٹور ہے اس کو ریپیر کرتے ہیں جیسے سے ریپیر کرتے ہیں یہ خراد کی دکان ہے تو ہمارے راجونکلہ یہاں پہ جو ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں یہ پریس مسین ہے دیکھئے کتنا سارا کام آیا ہے ان کے پاس ہے یہ دوستو سلیو والی مسین جس کے اندر فسٹن کا جو سائز ہے اس کو بڑھا کر فسٹن ڈالا جاتا ہے اس کی یہ مسین ہے یہ خراد کی مسین جہاں پہ جو اپنا ریم ہوتا ہے پیچھے والا اس کے اندر کڑا وغیرہ کافی سارے اس کے اندر کام ہوتے ہیں تو یہ سلیو کے اندر مارنے والے ریمر مسین جس کو فسٹن کی جو گسائی ہے سائیڈوں کے اندر سلینٹرگیٹ کے اندر وہ ہوتی ہے تو چلیے ابھی یہ راجو انکل ہمارے جو ہیں وہ سلینٹرگیٹ کو پورا ساف کریں گے پہلے اچھے طریقے سے ساف کرتے ہیں یہ کیونکہ یہ جو کچھ رہا ہوتا ہے وہ شیٹ بناتے وقت جو وال کی شیٹ بنے گی اس شیٹ کی وال بناتے وقت یہ کچھ رہا جو ہے پاس میں نائی اور شیٹ اپنی اچھے طریقے سے بنی اور ایڈ کی ساف سفائی ہو اس لیے ان کو ساف کرنا بہت ضروری ہے تو ہمارا ہیڈ بھی تھوڑا بہت ساف ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوستو کتنا کچھرا زمہ ہو گیا اس کے اوپر تو اس کو آری بلڈ کی سائیتہ سے پورا کا پورا کلین کریں گے پہلے ان کو پھر اس کے پاد مسین پہ بھی ساف کریں گے تو چلیے دیکھیں کیسے اس پرکار ایڈ کو ساف کیا جاتا ہے ایڈ کو ساف ہونے کے بعد ابھی شیٹ بنائیں گے تو یہ شیٹ بنانے کے لیے ایک ایمری آتی ہے جو بال کے نیچلے اسے پہ لگتی ہے جس سے کی تا دوستو اپنے سیٹ بنتی ہے تو ایمری لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ گھردری ہوتی ہے جس کے قرن سیٹ بہت جلدی بن جاتی ہے اور اچھی بن جاتی ہے اور ایک دم فکس ہو جاتا ہے بال اس کے اندر تو ابھی ایمری بگرہ لگ چکی ہے ابھی تھوڑا تھوڑا اوئلنگ لگائیں گے اس پہ تاکہ بال جو اندر گھومے گا مسین پہ تو اس کے اوپر نسان نہ پڑے کسے نہ اس لیے اس پہ اوئل لگانا بہت ضروری ہے تو ابھی وہ لگا دیا اور دونوں والوں کو فٹنگ کر کے اس کی اوپر دیکھئے یہ کس پر کریں گے آپ دیکھتے رہی ہے ابھی ایر جسٹ کریں گے مسین میں لگا دیا ہے یہ سپرنگ ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اس کو سپرنگ کو ابھی ٹائٹ کریں گے سپرنگ پورا ٹائٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سیٹیں بنتی ہیں ایڈ کی جو سیٹیں اس طرح بنائی جاتی ہے یہ مسین گھومنے لگ گئی ہے ابھی سیٹ جو ہماری کیا ہے وہ بن رہی ہے پہلے ایک والے کی بنے گی پھر دوسرے والے کی بنے گی تو اس کے اندر سیٹ بنانے میں زیادہ ٹائم ہی لگتا سمتنگ دو سے تیر منٹ ایک والے میں لگتی ہے اور اس سے بھی کم لگ جاتی ہے یعنی دیا ہم اپنے مسین پیج کا ایڈ کا دباؤ پورا نیچے کی طرف رکھیں گے تو یہ جلدی بن جائے گی تو دیکھیں کس طریقے سے یہ سیٹ بنا رہے ہیں اس طریقے سے ایڈ کی جو سیٹیں وہ بنتی ہیں تو دیکھ لیجئے گوھر سے کام آنے والی چیزیں ہیں اس ویڈیو میں آپ کو آگے بھی ہم بہت اچھے اچھی باتیں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھتے رہی ہے لاشٹ تک اینڈ تک ضرور دیکھئے ابھی ایک وال کی سیٹ اپنے بن چکی ہے اور ابھی دوسری وال کی سیٹ بنے گی تو دوستو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیٹیں بنتی ہیں تو اس طریقے سے دوستو جو ایڈ کی ہے وہ سیٹ بنائی جاتی ہے جو کندر بولتا ہے کہ ایڈ کی سیٹ بن وقت کے لے کیا نہیں پڑے گی تو خراد والے کے پاس جائیں گے کریں گے وہ کریں گے تو دیکھ لیجئے دوستو ایسے سیٹیں بنتی ہیں ایڈ کی تو ہمارا ہیڈ ابھی تیار ہو گیا ہے یعنی کی سیٹیں دونوں والوں کی لگ چکی ہے یہ دیکھیں ہمارا ہیڈ بالکل تیار ہے جو ہیڈ کی سیٹیں اوہیڈ فکس ہو چکی ہے ابھی ہمارے بالے لکیج نہیں کریں گے تو چلی دوستو ہم نے کلچ کو پورا دوک کے تیار کر لیا ہے پورے سمان کو دوکر تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں دوستو پورا کا پورا ہمارا جو انversionہ وہ کلین ہو چکا ہے دوستو ہم نے کریں کہ اس لئے نہیں کھولی کہ ہماری کنیک جو ابھی کھول اگرام صحیح تھی گاڑی ماتر ستائی جار کلومیٹر چلی تھی تو اس کے اندر اوائل پورا یعنی کی سرویس لیٹ ہو گئی تھی اس کے قرن یہ دھوان دینے لگ گئی تھی گاڑی تو اس لئے ہمیں اس کو کھولنا پڑا ابھی بیرنگ ڈال دیتی ہیں یہ ہماری کلس پھٹ ہو چکی ہے کلس پیٹ ہم نے اس کے اندر نیو ڈالی ہے اور پورا کا پورا سمان وئی ہے یعنی کی ہم نے پرائیمر گیری بھی اس کے اندر نیو ڈالا ہے اوائل پھمپی وئی ہے پورا کا پورا سمان وئی ہے تو چلی دوستو ہم ہیٹ کو کلین کریں گے بیلے اس کے بعد آگے کا پروسیزر دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں دوستو ہیٹ کو بھی ہم ساپ کریں گے پیٹرل سے ہی میساں دونے چاہیے گئے کیونکہ پیٹرل سے اچھے دولتے ہیں تو پہلے اپنے ایڈ کو بعد میں دوئیں گے پہلے کلچ کو فیٹنگ کر کے اس کا ٹاپا فیٹنگ کر دیتے ہیں تو ہماری دوستو ایک سیڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے یعنی کی ہماری جو کلچ سیڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی ہمارا رہ گیا ٹائمنگ سیڈ کا اور ہیڈ اور سلینڈر تو اس کو بھی فیٹنگ کرتے ہوئے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تب ہی ہم ہم نے ایڈ کو کلین کر لیا ہے اور ایڈ کو فیٹنگ کریں گے تو چلی دوستو سب سے پہلے ہمیں بال کی سیڈیں وہ ڈال لی ہیں تھوڑا تھوڑا ہوئی لگا کر ہم بال کی سیڈوں کو لگائیں گے دونوں سیڈیں ہمارے ڈل چکی ہے ابھی ہم ان کے اندر وال ڈالیں گے ایڈے کے اندر یہ بڑا والا والا ہے اور یہ چھوٹا والا ہے وال ڈل چکی ہے دبا کر دیکھ لیجئے کئی سیڈیں باہر تو نہیں آ رہی ہیں سیل صحیح ہے ہماری ابھی ہم سپرنگ کو ڈالیں گے تو سپرنگ یعنی کی دوستو یہ کارٹر ڈالتے وقت ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ سیفٹی رکھنی ہے تاکہ جو والا ہمارے نیچے کی طرف نہ جائیں اس لئے ہم نے کپڑے کا گول گولو بنا کر اس کے نیچے لگائے ہیں اور یہ دیکھئے ہم نے کارٹر کو ڈالنے کے لیے تس نمبر پانے کی سائی تاسیس کو در ڈالیں گے یہ دیکھئے ہماری ماتر دوستو یہ فیٹنگ کرنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے یعنی کی دس نمبر سپینر سے ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہے دبایا تھوڑا سا اور انگلی کی سائی تاسی تھوڑا سا دبایا اور کارٹر اپنی فیٹنگ ہو جائے گی یہ بہت ہی بیٹر طریقہ ہے دوستو آپ ٹرائی کر کے دیکھ سکتی ہو یوز کر سکتی ہو اس کو دیکھئے کس طریقے سے میں نے اس کو اندر ڈالا ہے اور میں بھی دبا رہا ہوں یہ دیکھئے دبایا اور گھٹے کی سائی تاسیش کو نیچے کی طرف دبا دیا تو ہماری کارٹر ہے اور ڈال چکی ہے تو ہماری کارٹر ڈال چکی ہے تو ہمارا ہیڈ آدھا تیار ہو گیا ہے اور آدھا ہم ابھی تیار کریں گے روکر ڈالیں گے اس کے اندر روکر پین ڈالیں گے اور کیم بھی اس کے اندر ڈالیں گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم اس کے اندر کیم ڈالیں گے یہ پورا سمان ایڈ کا تو دیکھ لینا ہے کہ کہیں پیرنگ تو خراب نہیں ہے چیک کرنا بہت ضروری ہے چاہیے صحیح ہو چاہیے خراب ہو چیک کرنا بہت ضروری ہے یہ دی خراب ہوتا ہے تو اپنے ریپلیس کر دیتے ہیں کیونکہ دوستو جب اندر فٹنگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اپنے بہت دیکھت آتی یہ دوبارہ کھولنا پڑتا ہے تو چلیے یہ روکر ڈال دیتے ہیں اور روکر پہ ان کو بھی اپنے ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑا ٹائٹ آئے گا کیونکہ بال اپنے نئے ڈال چکے ہیں پہلے والی تھوڑے سے گھس گئے تھے تو نئے جو روکر ہوتے ہیں وہ کافی کم بدلنے پڑتے ہیں کیونکہ روکروں میں دکھتیں بہت کم آتی ہیں کافی پرانی گاری ہو جاتی ہے اس کے روکر کام میں آنے سے یعنی کی خراب ہو جاتی ہیں کام میں آ جاتی ہیں تو چلیے ہمارا ایڈ فیٹنگ ہو گئے ہیں اب یہ فلیٹ لگانا باقی ہے تو ابھی فلیٹ لگائیں گے یہ فلیٹ کی پیکنگ ہے یہ بڑا والا سراغ ہے جو دوستو بڑے والے سراغ کی طرف کی رکھنا ہے دو نٹ ہیں تو آٹھن بٹری سے ہم نٹوں کو ٹائٹ کریں گے دیکھیں دوستو ہم نے کس پرکار ایڈ کو ریپیئر کروایا پہلے اس کے بعد کلین کیا پھر فیٹنگ کیا سیلن نہیں ڈال دی تو ہمارا ایڈ جو ابھی ایک دم اچھے طریقے سے کمپلیٹ لی تیار ہو گئے دیکھیں تو چلیے دوستو سب سے دیان میں رکھنے والے باتیں یہ کہ کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیدھا انجن کو کھولا اور فیٹنگ کر دیا نہیں دوستو پہلے ہمیں جو ہیڈ کے ہیڈ اور سلنڈر لگتا ہے جس کے اندر یعنی جن کو ہم سٹڈ بولتی ہیں انجن کے جو چار مین سٹنڈ ہے آگے والے ان سٹڈوں کو ٹائٹ کرنا بہت ضروری ہے دیکھئے یہ سپینر اور یہ جو سٹڈ کولر بولتے ہیں اس کو تو ان کی سائتہ سے اپنے اٹکے جو سٹڈ ہیں ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر سکتے ہیں تاکہ جب ہم آگے والے ان نٹوں کو ٹائٹ کریں تو سٹڈ جو کافی بار کیا ہوتا ہے کہ لیوز رہ جاتا ہے تو سٹڈ باہر کی طرف آزاتا ہے یعنی کہ جو چوڑی ہوتی ہے اندر کی وہ ساتھ میں لے کے باہر آزاتا ہے سٹڈ تو اس سے پہلے ہی اپنے ٹائٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں جیدی فری ہوگا تو اپنے خراد والے اسی انکل کے پاس جائیں گے اور اس کو ریفیر کروا کے لے کے آئیں گے اس کے اندر سٹڈ لگوا کے لے کے آئیں گے نئے والا تو دیکھیں دوستو ہم نے پورا کا پورا سمان جینین لیا ہے ہماری سلینڈر کیٹ نیو جینین ہے پیکنگ وغیرہ سب ٹوٹلی پورا کا پورا جینین ہے تو جینین آئٹم پہ ہی میں زیادہ بروسہ کرتا ہوں تو ہماری سلینڈر کیٹ بھی فیٹنگ ہو چکی ہے یہ نیو سلینڈر کیٹ ہے دوستو تو چلیئے ابھی سب سے پہلے اپنے پیکنگ لگ چکی ہے تو ابھی ہم سلینڈر کیٹ کو فیٹنگ کرنے والے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اپنے سلینڈر کیٹ کو فیٹ کر لیا ہے پہلے فشٹن ڈالایا ہے پہلے رنگ ڈالیا ہے پھر فشٹن ڈالایا ہے اس کے بعد اپنے انجنگ کے اندر فیٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں پورا پورا دیان سے دیکھیں دوستو کس طریقے سے اپنے اندر ڈالیں گے اس کو گزن فن بولتے ہیں جو کنیکٹ روڈ ہوتی ہے اس کے اندر ڈالتا ہے تو ہمارا جو سلینڈر کیٹ ہے وہ بھی فیٹنگ ہو گیا ہے گزن فن کو اندر ڈال دیا ہے دوستو اس کو آرام سے ٹوکن ہے یا دی ٹائٹ آتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کئی بار آرام سے ٹوکنا چاہیے تاکہ جو ہماری کنیکٹنگ روڈ ہے وہ کے بار ٹیڑی ہو جاتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے اپنے دیرے دیرے اس کو آگے دکیلنا چاہیے یہ ہمارا پیشن ٹیڑا ہو گیا ہے چلیئے اس کو پہلے سیدھا کر لیتے ہیں ایک منٹ پیشن تھوڑا ٹیڑا ہو گیا تھا ہاں ابھی صحیح ہے ابھی آ جائے گا یہ دیکھیں دوستو آگیا ہے تو ہماری سیلینڈر کیٹ کمپلیٹ لی تیار ہے فیٹنگ ہوچ کیے ابھی مارا رہ گیا ہے ٹائمنگ سائیڈ کا اور ہیڈ تو سب سے پہلے اپنے سیلینڈر کیٹ لگ چکی ہے اور اس کا نٹ بھی ہم نے الکی والا پانس نمبر لگا دیئے اور اس کو تھوڑا سا لکا سا ٹائٹ کر دیا پورا ٹائٹ نہیں کرنا ہے دوستو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے تو ہماری ٹائمنگ سائیڈ بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے اس کے اندر ہم نے چھوٹے والا رولر بڑے والا رولر اور ٹائمنگ چین اور ٹائمنگ رالی ڈال دی ہے اور یہ دیکھئے اس کو ٹائمنگ بانسری بہت نہیں یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے تو اویل کے دباؤ کو آگے دکیل دی ہے اس کا اویل پریسر ہے اپنے کوپتہ سلطات ہے کہ کتنا ہے اس کا دباؤ بنایا یا کنی بنایا یہ بانسری بھی کئی بار خراب ہو جاتی ہے یہ دباؤ نہیں بنا پاتی ہے تو اپنی ٹائمنگ چین کیا گی لیوز ہو جائی ہے اس لئے ہمیں اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے تو چلی دوستو اپنے ایڈ کو رکھیں گے ابھی پیٹنگ کرنے والے ہیں تو ہم نے اپنے ڈال او گرہ لگا لیے اس کے اندر تو سب سے پہرے ایڈکیس کٹ ڈالیں گے دوستو کافی بار کیا ہوتا ہے کہ اپنے مارکیٹ میں دیسی ایڈکیس کٹ مل جاتی ہیں وہ ڈالنے سے کیا ہے کہ ایڈکیس لیک ہو جاتا ہے اور اپنی انجن کو دوبارہ بھولنا پڑتا ہے تو بیٹر طریقہ یہ ہی کہ اپنے جینین چیزی ڈالیں کیونکہ جینین چیزیں ہوتی ہیں وہ کافی لونگ ٹائم تک چلتی ہے اور کوئی دکھت نہیں آتی ہے دوستو اپنے ہیڈ کو فیٹنگ کرتے ہیں اس کے اندر زیادہ کچھ نہیں دوستو یہ تھوڑا مائنڈ لگانے والی بات ہے یہ دیکھئی ہے ہم نے پہلے ہی اس کی ٹائمنگ سیٹ کر لی تھی پیسٹن ٹوپ پہ ہوا تھا تب ہی ہم نے ٹائمنگ سیٹ کر لی تھی تو ہمارا ہیڈ ہے جو بھی فیٹنگ یہ ہے تو اس طریقے سے اپنے دوستو ہیڈ کو لگا دیا ہے ہم نے اس طریقے سے ہاف انجن کیا ساتا ہے اپنی گاڑی کے اندر ٹائمنگ کی دیکھت ہو کلسپیٹ کی دیکھت ہو گاڑی دھوان دے رہی ہے اور کرینک بلکل صحیح ہو تو اس طریقے سے اپنے ہاف انجن کو کرتے ہیں تاکہ دوستو ٹائمنگ سیٹ کا بھی کوئی دیکھت نہ آئے کلسپیٹ کا بھی دیکھت نہ آئے اور اپنا انجن سیپ کا سیپ رہ جائے کرینک صحیح ہوتی ہے دوستو کافی بار کیا ہو جاتا ہے گاڑی کم سے کم فرم فانزار کلومیٹر دہزار کلومیٹر چلتی ہے تو دیکھتے ہیں آ جاتی ہیں نیو بائکوں میں بہت دیکھتے ہیں آتی ہیں بٹ ابھی کافی صدار ہے بائکوں میں تو دیکھتے ہیں یہ نہیں آتی ہیں تو یہ ہماری نٹس لگ چکے ہیں اس کے اندر دیان رکھنے والی بات یہ دوستو کہ اس کے اندر ایک تامبے کی واصل ہوتی ہے جو رائٹ سائیڈ کے نیچے والے نٹ میں لگائی جاتی ہے اور تینوں واصلیں اوپر اور تینوں والوں میں لگا سکتے ہیں کیونکہ دوستو وہ اوئل سپلائی والا سٹڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر تامبے والی واصل کیا ہے کہ اس کی جو جکڑن ہوتی ہے وہ بہت ہی ٹائٹ ہوتی ہے تو وہ الکو باہر نہیں آنے دیتی اس لئے ہمیں اس کو اسی کی جگہ پر لگانا ہی اچھا اور بیٹر طریقہ رہے گا بھائی پھر اس کو لگانا چاہیے تو ہمارا جو ہیڈ ہے وہ بھی کمپلیٹ لی بھی فیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے کام کرتا ہے جس کو اپنے ٹائمنگ بن سری بولتے ہیں اس سے لگ بھی مارا اوکی ہے ہم نے یہ سائیڈ والا بھی نٹ لگا دیا یہ دو نٹ لگتی ہیں ایک یہ ایڈ کے اندر لگے گا اور ایک یہ چلنٹر گیٹ کے اندر لگے گا تو ہم نے پلیٹ بھی لگا دی ہیں اور جو ٹائمنگ گراری ہے وہ بھی ہماری کمپلیٹ لی بھی فیٹ ہو چکی ہے اور یہ ہے دوستو سیلف گراری اور یہ سیلف چین ایک چھوٹے گراری اوپر ہے ایک نیچے بڑے والی گراری ہے اور اس کے اوپری چین ہے اس کے سپورٹر بھی ہم نے لگا دی ہے آٹھ نمبر نٹ والا پتی جیسے بولتے ہیں اور ابھی ہم کارٹر لگائیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دوستو اپنے یہ ٹائمنگ والی بڑی گراری ہے وہ نکالتی ہیں تو کارٹر کیا ہے کہ وہ لگنے لگ جاتی ہے تو گراری باہر نیا پاتی ہے تو ہم نے پہلے اس کارٹر کو نکال لیا تھا تاکہ جو ہماری جو گراری ہے وہ اچھے تھی کہ اس باہر آس کے خراب نہ ہو تو خاص طور پر یہ دھیان رکھنے والے باتیں ہیں کہ دوستو اپنے انجن فٹنگ کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سیل اور واسل اور پیکنگ وغیرہ ہمیں نیو بھی ڈالنے چاہیے کیونکہ جو اپنے کھولتے ہیں اس ٹائم خراب ہو جاتی ہے کافی بار تو نہیں ہو پاتی ہے پھر کافی سو میں سے اسی پرسنٹ چانس ہی ہے کہ سیلیں وہ خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں سیلیں وغیرہ یہ نیو ڈالنے چاہیے تو چلیے ہمارا میگنیٹ بھی فیٹنگ ہو چکا ہے ابھی ٹائم ملائیں گے ٹائم ملائیں گے ٹائم ملائیں گے ٹائم ملائیں گے پہلے ہی بھی ملا لی تھی تو ابھی نٹ لگانے باقی ہیں ابھی میگنیٹ کو لگائیں گے اپنے میگنیٹ والے نٹ کو ٹائٹ کریں گے اب دوستو سپینر کی سائتہ سے بھی نٹ کو ٹائٹ کر سکتے ہو ٹریل سے بھی کر سکتے ہو تو ہمارے پاس ٹریل ہے تو ہم نے ڈریل سے ٹیٹ کر لیا اس کو اور کلچولا ٹاپا بھی ہم بھی لگا دیتے ہیں تو دوستو کمپلیٹلی ہمارے ٹائم ہی تو فٹ ہو چکی ہے اور آگے کا اب تھوڑا بہت ہی پروسہ ذرہ آئے بنا تو بھائی کو پورا ہمیں سٹارٹ کریں گے ٹیسٹر لے کے دکھائیں گے آپ کو پورا بھائی کو سٹارٹ کر کے دکھائیں گے کس طریقے سے ہمیں سٹارٹ کریں گے بھائی کو تو پورا اس ویڈیا میں دیکھنے کو آپ کو ملے گا سیکھنے والی باتیں دوستو چھوٹی چھوٹے باتیں ہوتی ہیں بھائی کو کے اندر کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہوتی ہے تو دیان میں رکھنے والی ہوتی ہیں نٹ ٹائٹ کرتے وقت دوستو دیان میں رکھنے والی باتیں ہیں کہ کتنے بھی نٹو ان کو برابر ٹائٹ کرنا چاہیے یہ دیکھیں ہماری ٹائمنگ بلکل سیٹ ہے پھر بھی اپنے چیک کریں گے اس کو ہمارا میگنیٹی بھی ٹوپ پی ہے تو دیکھیں دوستو ہم نے کس پرکار ٹائمنگ کو جو ملائے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے پہلے پسٹن کو ٹوپ پی کیا ہے پھر ہم نے دوبارہ چیک کیا ہے کہ ٹوپ پہ ہے یا نہیں تو کنفرم کرنا بہت ضروری ہے یہ دیا گے پیچھے ہو گیا ہے دوستو ہماری گھاڑی میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے بال بینڈ ہو سکتے ہیں بال ٹوٹ کر پسٹن پر بھی لگ سکتے ہیں یعنی بہت بارے نقصان ہو سکتا ہے تو ٹائمنگ کو بار بار چیک کرنا بہت ضروری ہے چاہے ہم نے ٹوپ پہ کر دیا ہے پھر بھی ہمیں چیک کرنا بہت ضروری ہے کنفرمیسن کے لیے دوستو بوز رہا ہوں تو ہم نے نٹ اپ گیرہ ٹائٹ کر دیا ہے ٹائمنگ ذاری والے تو آگے دیکھیں ہماری کیا پڑتی کے لیے لیتی ہے تو ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے ہم نے پھر سے چیک کیا ہے کیونکہ ابھی ہمیں اس کو دوبارہ ٹوپ پہ کرنے والے ہیں کیونکہ ہمیں جو اس کے ٹیپٹ ہیں وہ سیٹ کرنے ابھی باقی ہیں تو ابھی ہم یہ دیکھیں ٹوپ پہ ہیں اور آگے سے بھی ٹوپ پہ ہیں دیکھ لیجئے جو نسان دیا ہوا ہے اس کے برابر ہونا چاہیے اور ادھر نسان دیا ہوا ہے اس کے برابر ہونا چاہیے تب ہماری جو ٹائمنگ ہے اس سے ہی ہو پائے گی ابھی اپنے ٹیپٹ کو ٹائٹ کر لیتے ہیں کافی لیوز ہے کیونکہ ہم نے جو وال ہے وہ نئے ڈال دیئے تھے اور ہم نے روکر والے نٹ دیا ہے ان کو بھی نئے ڈال لیا ہے تو ہمیں روکر ہیں ان کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے تو اسے ٹیپٹ شیٹنگ بولتے ہیں ٹیپٹ شیٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد اپنے گاڑی کو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے اپنے در والے پلیٹ بکی پڑی وہ لگائیں گے دوستو ایک بات میں بتانا بھول گیا آپ کو وہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اپنے کوئی بھی گاڑیوں انجن کریں پورا کریں ہاف کریں تو گاڑی کا جو کارویٹر اور فیلٹر ہے ان کو کلین کرنا بہت ضروری ہے کافی بار کیا ہوتا ہے کہ اپنے بائک کا انجن کر دیتے ہیں اور کارویٹر ساف نہیں کرتے ہیں فیلٹر ساف نہیں کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی میشنگ دن لگ جاتی ہے کافی پروگلم آتی ہے تو ساری کی ساری پروگلم یہ کہاں سے ہوتی ہے کارویٹر سے ہوتی ہے یعنی کہ دوستو ہمارا کمپلیٹلی انجن آب ہو یا پھول ہو انجن ہم نے ایک دم صحیح طریقے سے کر دیا ہے تو کارویٹر میں کافی کیا ہوتا ہے کہ کچھ رہ جاتا ہے تو اس کے قرارے اپنے گاڑی میشنگ دکھانے لگ جاتی ہے پھر اپنے سوچ لیں کہ اپنے انجنگ کے اندر کہیں کوئی دکت تو نہیں ہے ہم نے کچھ بکے نہیں چھوڑ دیا ہے دوستو یہ پروگلم آتی ہے تو ہمیں اس لئے کارویٹر کو اور فیلٹر کو ساکھ کرنا بہت ضروری ہے تو ابھی ہم نے دونوں سائیڈ کے ٹیپیٹ جو سیٹنگ کر دی ہیں دیکھئے سپینڈر اور ہم نے ایک کلر لیا ہے جسے اپنے ٹیپیٹ کلر بولتی ہیں تو اس کی سائیتہ سے یہ نو نمبر کا ہوتا ہے ٹیپیٹ جو نٹ ہے تو اس کو ہم نے ارجیسٹ دیکھنا دوستو اس کے اندر زیادہ پلے نہ ہو یعنی کہ نورمل سائیڈ پلے ہونے چاہیے جو اندر بار کی پلے ہوتی ہے وہ نہ ہو صرف سائیڈ پلے ہونے چاہیے دوستو اسی کو اپنے ٹیپیٹ شیٹنگ چاہتے ہیں کافی بار کیا ہوتا ہے کہ ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگ جاتی ہے تو وہ سائیڈ پلے نہیں ہوتی ہے وہ زیادہ کافی گیپ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد کارن کیا ہے کہ ٹک ٹک کی آوازیں نہیں لگ جاتی ہے صرف ماتر سائیڈ پلے ہی رکھنے چاہیے ہم کو تو ہمارے ٹیپیٹ ہے وہ سیٹنگ ہو چکے ہیں دوستو تو چلیے اب پودر والی پلیٹ لگائیں گے ادھر کیا ہے اب ایک لمبا نٹ لتا ہے یہ لمبا سارا نٹ ہے دس نمبر اب اس کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں دیکھیں دوستو ٹائٹ کر دیا ہے ہم نے ابھی ہمارا انجن کمپلیٹ لی سٹارٹ ہونے کے لئے تیار ہے تو میں اوائل سپلائی چیک کرنے کے لئے جو ایڈ کا اوپر والا نٹ ہے یعنی کی جسے اپنے ٹیپیٹ ڈھکن بولتے ہیں اس کو تھوڑا کھلا کرنا بہت ضروری ہے دوستو سوری میں نے اول ڈالنا بھول گیا تھا چلیے اول ڈال لیتے ہیں اپنے اوائل کا دوستو بتانے والا میں کہ گاڑی کا جنیون اوائل آتا ہے وہی ڈالنا چاہیے چاہیے سردی ہو چاہیے گرمی ہو کافی بار کیا ہوتا ہے کہ ہیرو کی گاڑی ہوتی ہے اور اپنے ادروائز اوائل ڈال لاتی ہیں تو اس کے کرنے کیا ہماری گاڑی میں دیکھتے ہیں آ سکتے ہیں اوائل بھی دوستو الگ الگ کیڈگری کا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہیرو فورٹی پلس کا ہی ڈالیں دیکھیں لکھا ہوا ہے ہیرو فورٹی پلس دس ڈبلو تیس دوستو اس کے اندر نو سیمل اوائل ہم نے ڈالا ہے نو سیمل آتا ہے چلیئے ابھی ہم گیز کو ٹائٹ کرتے ہی ہیں اور ابھی ہم پڑھیں گاڑی کو سٹارٹ کرنے والے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو کہ جو اپنے جو جیسے کہ اپنے امین مین نٹ ہے ان کو ٹائٹ کیا ان کو چیک کرنا بہت زوری ہے چلیئے دوستو سیلف لگاتے ہیں اور ہماری پہلے سیلف کے اندر گاڑی تیار یعنی کی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ابھی سب سے پہلے اپنے آئل سپلائی چیک کریں گے آئل سپلائی آ رہی ہے دیکھیں دوستو کس طرح کس آئل سپلائی آ رہی ہے یعنی کی اگر تک آئل سپلائی آ چکی ہے ہمارا انجن کمپلیٹلی تیار ہے اور یہ دیکھیں دوستو کیسے اس کے اندر آگ کی لپٹے نکل رہی ہے بار کی طرف یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو بغیر سلینسر اپنے گاڑی کو کیوں سٹارٹ کرتے ہیں پتا ہے تاکہ جو دھوان ہوتا ہے جو پیسٹن پہ اپنے اویل لگایا تھا وہ باہر کی طرف نکل جائے سلینسر کے اندر نہ جائے اور اسے اپنے کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے رنگ جو ہیں اچھے سے پیٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے کافی بار کیا ہوتا ہے کہ مشٹک ہو جاتی ہے رنگ پیٹ نہیں اپاتے ہیں اچھے طریقے سے تو کیا کہ گاڑی دھوان دینے لگ جاتی ہے تو یہ سی اپنے کو پتہ چل جاتا ہے تو چلیئے ہم سلینسر پیکنگ کو ڈال کے سلینسر کو لگا لیتے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد گاڑی کو پورا کمپلیٹیلی فٹنگ کر کے نیچے تو آ رہی ہیں ابھی بھائی صاحب ہمارے ہیں وہ دوبارہ ان نٹوں کو ٹائٹ کر رہے ہیں یعنی کی چیک کر رہے ہیں چیک کرنا بہت ضروری چیک کرنے میں کچھ نہیں جاتا دوستو کافی بار کیا ہوتا ہے کہ اپنے سرویس کرتے ہیں اویل نٹ لگا کر بھول جاتی ہیں تو اویل نٹ کھول جاتا ہے اور اپنی گاڑی میں نقصان ہو جاتا ہے تو کنفرمیسن کے لیے دوستو اویل نٹ کو ہوا ہے کافی سارے نٹ ہوتے ہیں ان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے اس کے اندر کوئی دیکھتے والی بات نہیں ہے چیک کرنے میں کچھ نہیں جاتا کافی بار کیا ہوتا ہے کہ میں کہنے کے جو ہے لاب روئی کر لیتے ہیں نٹ اگرہ چیک نہیں کرتے ہیں اچھے طریقے سے تو گاڑی کے اندر نقصان ہو جاتا ہے تو اپنے کنفرمیسن کے لیے اپنے چیک کر سکتے ہیں اپنے پسند دوستی ہو جاتی ہے کہ اپنی گاڑی کے نٹ بولٹ ہے وہ پورے کے پورے اگرہ چیزے ٹائٹ ہے تو تلی دوستو ہمارا سلینسر بھی اپنے لگنے والا ہے تو یہ سمجھئے کہ لگ چکے ہیں تو اپنی گاڑی ابھی نیچے تو آ رہیں گے اس کے بعد ٹیسٹ ٹڑا لے کے دکھائیں گے آپ کو کہ گاڑی ہماری کمپلیٹ لی تیار ہے دوستو اپنے جیسے انجن کرتے ہیں یا سرویس کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ٹائروں کے اندر ہوا کا دباؤ ہے یعنی کہ وہ بھی چیک کرنا بہت ضروری ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مائلیز پہ بہت کافی اثر پڑتا ہے یعنی کہ گاڑی کافی لوگ بولتے ہیں کہ یہ مائلیز نہیں دے رہی ہیں تو جو ٹائروں کا ہوا کا دباؤ ہے وہ بھی ہمیں چیک کرنا بہت ضروری ہے تو ہم اس کا بھی چیک کریں گے اور دوستو آگے والے جو ٹائر ہے اس کے اندر 18 سے 22 پونڈ تک اپنے ہوا رکھ سکتے ہیں اور پچھے والے کے اندر دوستو 35 سے لے کر اپنے 45 تک رکھ سکتے ہیں یعنی کافی لوگ 42 رکھتے ہیں 40 رکھتے ہیں تو اپنے وہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے کافی بار کیا ہوتا ہے کہ سنگل سواری ہوتی ہے تو وہ 40 رکھتے ہیں اور آگے والے میں 13 رکھتے ہیں تو وہ بھی کوئی دکھتے والی بات نہیں ہے مائلیز اچھا دیتی ہے گاڑی کیونکہ ٹائر کا پریسر وہ کافی زیادہ ہونا چاہیے کی تاکہ ہماری گاڑی جو حالکے میں چلے زیادہ لوڈنگ میں چلے گی تو ایوریز نہیں دے پائے گی مائلیز میں کافی پروگ لمائے گی اس لئے ہوا کا دباؤ بھی پورا ہونا بہت ضروری ہے اور سرویس دوستو ٹائم پہ ہی کروانی چاہیے تاکہ دیکھئے اب اس بندے نے ٹائم پہ سرویس نہیں کروائی تھی تو ہم نے انجن کھول دیا اس کا دکھتیں آگئی تھی تو کنفرمیشن کے لئے بہت رہا ہوں کہ جو اپنے سرویس وغیرہ ہے وہ ٹائم پہ ہی کروانی چاہیے تاکہ ہماری گاڑی لانگ ٹائم تک چلے کوئی دکھت نہ آئی کم خرچے میں چلے ٹائم ٹو ٹائم سرویس کرواتے رہیں تاکہ کمپنی میں بھی وارنٹی اپنی جو ہے وہ چلتی رہے تاکہ نیکس ٹائم کوئی بھی پروگلم آئے گاڑی کے اندر تو اپنے کمپنی میں کلیم لے سکتے ہیں کلیم کروا سکتے ہیں تو کافی باتیں تو دھیان میں رکھنی چاہیے تو چلیے دوستو ابھی سلینسر بھی میں نے لگا دیا ہے تو گاڑی کو نیچے توارنے والے اپنے تو نیچے توار کیا آپ کو بتائیں گے کہ گاڑی میں کیا پروگلم ہے یہ دی دوستو اپنی گاڑی میں پروگلم ہوگی تو ہی میں آپ کو بتاؤں گا نہیں تو دیکھیں دوستو یہ دی اپنی گاڑی تیار ہو جائے بلکول تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ جب پروگلم ہی نہیں ہوگی تو میں کیسے بتاؤں گا تو اپنی گاڑی کمپلیٹلی ابھی تیار ہے سائیڈ بوکس میں لگا دیتا ہوں تھوڑے بہت سائیڈوں کے جو پینل اگرہ ہیں سائیڈ بوکس ہیں وہ یوٹلیٹی بوکس بولتے ہیں جس کو وہ پینڈنگ تھا تو ابھی اس کو لگا دیتے ہیں اپنے تو دوستو اس طریقے سے اپنے دیکھئے کیسے آپ نے دیکھا کہ آپ نے خواف انزن کیا ہے ٹائمنگ سائیڈ کا کام کیا ہے کالف سائیڈ کا کیا ہے اپنے ایڈ کو ریپیئر بھی کروا کے لے کیا ہے تو اتنی ساری پروگلم تب ہی آتی ہیں جب ہم ٹائم پر سریشنی کرواتے ہیں وہ ٹائم پر سریشنی کروائیں گے دوستو تو گاڑی کے اندر پروگلم تو آئے گی کافی بار کیا ہوتا ہے کہ اپنے گاڑے میں کوئی دیکھت ہوتی ہے اور اپنے یہ بولتے ہیں کہ نہیں یار نیکسٹ سریشنی کروالیں گے تو وہ غلط ہے ایک بار میں پیسے لگ جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے پھر بار بار لگیں گے تو کوئی فائدہ والی بات نہیں ہے اس لئے جو بھی دیکھتیں ہوتی ہیں وہ پہلی سرویش دوسری سرویش تھیسری سرویش میں آئے دیکھت تو اپنے کوئی بھی چیز جو ڈلنے والی ہے ریپلیس والی ہے اس کو ریپلیس کرونا بہت ضروری ہے تک کہ ہماری گاڑی اچھا چلے اور اچھا مائلیز دے اور لونگ ٹائم تک چلے تو چلی دوستو میں نے آپ کو سٹارٹ کر کے بھی دکھا دیا ہے تو میں ایک بار آپ کو اور سٹارٹ کر کے دکھانا والا ہوں کیونکہ اب ہی ہم نے سلینسر کو لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں اپنی گاڑی بلکل تیار ہے اگرم اوکے کنڈیشن نیو بائک آتی ہے اس کی کمپیریزن میں گاڑی ایرم بلکل تیار ہے اپنے جینیان تریقیس اس کو تیار کیا ہے تو دیکھیں ابھی ہم ٹیسٹڈ لیں گے اس کا دیکھیں دوستو کیسے بائک نیو بائک کی طرح چل رہی ہے تو ابھی یہ لونگ ٹائم تک چلے گی اور ٹائم پہ سرویس ہوگی تو اچھے طریقے چلے گی دوستو ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا اور ہماری غلطی ہو تمہیں بتا